بانگلہ دیش کی نیو رولر محمد یونس نے کال کیا ہے انڈین پرائم نیسٹر نریندر مودی صاحب کو اور انہوں نے ہندوز کی پروٹیکشن کی ری ایشورٹی دی ہے اور کیا بات چید ہوئی ہے اور اس کو بھارت کے پرائم نیسٹر نریندر مودی نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے بھی محمد یونس نے پردان منطری مودی کو کیا فون کیر ٹیکر سرکار چلا رہے ہیں بانگلہ دیش کی بانگلہ دیش کے موجودہ حالات پر ہوئی بات پی ایم مودی بھارت ہمیشہ لوگ تانترک شانتی پونھ بانگلہ دیش کا سمر تک پردان منطری مودی نے کہا انڈو کی زرکشہ کا محمد یونس نے دیا اشواسن پردان منطری مودی نے کہا انہوں نے نریندر مودی کو کیا ٹی فون کر لیا ہے اور یہ بڑے ایمپورٹنٹ کال ہے اس کال کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ بانگلہ دیش کے نئی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ مانتی ہے کہ انڈیا کا ریجنل جو انفلونس ہے بانگلہ دیش دور نہیں ہو سکتا بانگلہ دیش بھارت سے اپنے تعلقات خراب کرنے جو ہے وہ نہیں سہ سکتا کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا بانگلہ دیش اس کی وجہ یہ ہے کہ بانگلہ دیش کی اکانومی انٹیگریٹڈ ٹو انڈین اکانومی ہے یعنی وہ بہت سارے ایسے ایگریمنٹس وہاں دونوں کنٹریز کے بیچ میں ہیں جس کے ڈپینڈ کرنے پر جس پر ڈپینڈ کرتا ہے بانگلہ دیش بانگلہ دیش کے جو ہندو ہیں دیکھیں پروٹیسٹ ہوا آپ کے ملک کے آپ کے سٹوڈنٹ باہر نکلے آپ کے سٹوڈنٹ نے بڑے تجاج کیے توڑ بھوڑ کیے اپنے ملک کو توڑنا شروع کر دی اپنے ملک کی بلڈنگیں توڑنی شروع کر دی ہندو نے آپ کا کیا بگاڑا تھا میں ہمیشہ یہ بات پوچھنا چاہوں گا ہندو نے ہندو نے آپ کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے ہندو کی عبادت گاہ کو توڑنا شروع کر دیا بھائی جن میری کسی مسجد کو کوئ اب دیکھنا یہ ہے کہ نریندرہ موڈی کا جو میسیج ہے ڈاکٹر محمد یونس کو وہ بڑا کلیر ہے اور میسیج سمپل سا کر دیا ہے کہ منورٹیز کا خیال رکھیں ہندوز کا خیال رکھیں اور اس سنس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے بیسیکلی ان کو جیسے نہیں کہتے آپ کو ڈانٹ دی ہے میں تو اس کو ایسا ہیلو جہین دوستو ایسپ نیوز نائنٹی ون میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو بانگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے ہندو کا نرسنگھار ہوا وہاں پر مطلب بہت سارے ہندو لوگ جو ہے بے گر ہو گئے وہاں کی جو ہندو لڑ گیا تھیں ان کے ساتھ نے غلط کام ہوا ان کو غلط طریقے طریقے سے ہرسمنٹ کیا گیا لیکن اب جو بانگلہ دیش سے فون آیا محمد یونس جو نئی سرکار وہاں پر بنی ہے اس نے ڈیریکٹ مہدی جی کو فون کیا ہے اور مہدی جی سے بولا ہے کہ اب تک کے لیے ہمیں محاف کریں اور آگے سے ہم ہندو کی سیفٹی کیے نہیں کہ ہندو کی سرکسہ کی پوری کی پوری زمداری لیتے ہیں کچھ اس طریقے کا فون مہدی جی کے پاس آیا اور مہدی جی نے اپنے ٹویٹ ہینڈل پر یہ چیز سیئر کی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اب فون کیوں کر رہے ہیں ارے بھائی را ان کی آپس کی رنجس تھی آپس کی لڑائی تھی سرکار ایک گئی دوسری بن گئی لیکن اس میں ہندو کی کیا گلتی تھی ان کے مندیروں کو توڑا گیا انہیں بہت الگ طریقے سے جو ہے مطلب انہیں ٹورچر کیا گیا یہ بات تو کہیں بھی کہیں سے کہیں تک بھی صحیح نہیں ہے لیکن خیر اب اس پر پاکستانی میڈیا کیا ریاکشن دے رہا ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ اور اس کی ایکانومی بہت سٹرونگ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش کی ایکانومی کو سٹرونگ ہی رکھنا ہے تو چاہے وہاں پر کوئی بھی رولر آئے اس کو بھارت کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے رکھنا ہوں گے اور میں نے صرف یہی نہیں کہا تھا یہ تو شاید بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں لیکن اگر آپ میرے پچھلے پروگرامز اٹھا کر دیکھیں میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد بنگلہ دیش کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا انڈیا کے ساتھ اور وہی ہوا انڈیا کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اور یہ رابطہ کوئی چھوٹی خبر اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلا بڑا ہائی لیول کانٹیکٹ ہے بنگلہ دیش کی نئی انٹرم گورنمنٹ کا کسی اور گورنمنٹ کے ساتھ کسی اور کنٹری کے ساتھ تو بنگلہ دیش میں جو پہلا رولر اس سب پروٹیسٹ اور ایک جو کچھ ہوا حسینہ کے آؤٹ ہونے کے بعد تو جس کنٹری سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے وہ انڈیا ہے اس کی یہ تو سگنیفیکنس اپنی جگہ پر ہے لیکن میں آپ سے جو ایک اور سٹوری ابھی شیئر کروں گی اس ٹاپک کے بعد اسی سے ریلیٹیڈ ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ میں یہ ریپورٹ شایع ہوئی ہے کہ بھارت نے یو ایس سے کئی بار بنگلہ دیش کے مطالق بات کی حسینہ کے آؤٹ ہونے سے پہلے انڈیا پریسٹ یو ایس تو گو ایزی آن بنگلہ دیش لیڈر بیفور ہر آؤسٹر تو یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ سٹوری بھی واشنگٹن پوسٹ کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو یہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت کہیں پر بھی دھڑلے سے بات کر سکتا ہے وہ جو بات کرنا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم ذرا یہ جو کال آئیے ان کو مودی صاحب کو اس کے پر بات کر لیں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ اس لیے بنگلہ دیش کو بات کرنا ہی تھی نہ صرف یہ کہ یہ والی حکومت بلکہ اس انٹرم گارمنٹ کے بعد جو حکومت آئے گی اس کو بھی تعلقات بہتر رکھنے پڑیں گے انڈیا سے اگر وہ اپنی اکانومی کو سٹرونگ رکھنا چاہتے ہیں انڈیا کے طرف سے یہ سب کرنے کے لیے کیا سٹیپس ہمیں نظر آئے کیونکہ وہاں پر اور مائنورٹیز انڈر اٹیک دیں ایک ایسا کرائیسس بن چکا ہے جس میں ہندووں کے اوپر وہاں پر بہت زیادہ اٹیکس ہوئے احمدیس کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے تو مائنورٹیز کو سیف کرنے کے لیے بھی اور اپنا اپنا سے کہنے کے لیے اور اپنا بھاری قدم رکھنے کے لیے بھارت نے ایک تو یہ کیا کہ انڈیا کی طرف سے ان کے پرائیم نیسٹر کی طرف سے کہا گیا بنگلہ دیش کو کہ ہماری طرف سے ہم ہر طرح سے بنگلہ دیش کے ساتھ ان کو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ایک تو جب پیغام دیا گیا تھا مودی صاحب کی طرف سے ہی کہا گیا تھا کہ ہندوز کی جو وہاں پر مائنورٹیز کی سیکیورٹی ہے اس کو شور کیا جائے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ جس طرح پہلے ہمارا تعاون رہتا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہر کام میں ان کے ساتھ ہیں تو اسی طریقے سے ہم ابھی بھی بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر کام کریں گے میں نے کہا تھا کہ یہ ڈپلومیسی کا طریقہ ہے یہ کامیاب ڈپلومیسی ہے کہ آپ ایسی سیچویشن میں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے ہم تمہارے پر چڑھائی کر دیں گے ہماری تمہاری ایسی کی تیسی تم کیا چیز ہو ہمارے سامنے حالانکہ ایسی ہی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا ہم تو تیار ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک گوڈ جیسٹر گوڈ ویل جیسٹر وہاں پر چلا گیا پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور بہت بڑا سٹیپ یہ نظر آیا کہ اسی دوران ڈاکٹر جیشنگر مالدیپس پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر ٹوئنٹی ایٹ آئیلینڈز کو ماصل وارٹر پروجیکس ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں یہ بھی ایک ڈپلوم ایسی ہے آپ نے کام انہیں کے لئے کیا وہ پہلے سے آپ کر رہے تھے وہ جب کمپلیٹ ہو گیا تو وہ یہی ٹائم تھا لیکن اس یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹن تھی آپ نے یہ بتایا ہے یہ میسج دیا انڈیا کی طرف سے بانگلہ دیش کو یہ میسج دیا گیا کہ ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں ان کنٹریز کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ویل فیر کا کام کر رہے ہیں ہم ان کے عوام کے لئے اور کنٹریز کو کیسے اپلیفٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو بھی اپلیفٹ ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ ڈاؤن نہیں جانا چاہتے تو پھر ہمارے ساتھ بنا کر رکھئے گا اور دیکھیں یہ ہی ہوا اور اب جو ہے وہ ان کی کول آگئی اس میں ایک اور تھرڈ میں ایک اور میں سمجھتی ہوں پوائنٹ اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ بھارت کو اپنے لئے امپورٹن سمجھتا ہے امریکہ کا اور انڈیا کا بہت بڑا بزنس ہے بنگلہ دیش میں جو بھی ہو امریکہ یہ نہیں چاہے گا کہ امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ بھارت کے ساتھ خراب ہوں کبھی بھی نہیں چاہے گا امریکہ کیوں چاہے گا مطلب یہ کہ اگر انڈیا کے ساتھ جو ہیں امریکہ کی بڑی اچھی ریلیشنز ہیں تو یہ کیوں چاہے گا کہ ایک اتنا بڑا کنٹری بیگس ڈیموکرسی اور اور ان سے ہمارے ڈالر کی ٹریڈ اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں بوئنگ سے لے کر کون کون سے تو ہم کیوں ان سے یہ بھی وجہ ہے کہ جو محمد یونس کال کرتے ہیں پی اے موڈی کو اور پھر یہ کہ اگر آپ ہمسائے ہونے کے ناتے دیکھیں اور جو ریلیشن بنگلہ دیش اور انڈیا کا رہا ہے اس کے اندر بہت گہرے تعلقات ان کی جو ہسٹری ہے دونوں کنٹریز کی تو یہ انہوں نے کال کرنا ہی تھا اور انہوں نے کال کیا یہ بڑے اچھی بات ہے میں سمجھتا ہے محمد یونس صاحب کی جو یہ ہے سٹیپ جو ہے اس کو یہ کمنڈبل ہے ان کو ایسے کرنا چاہیئے تھا بتانا چاہیئے تھا کہ جی ہم اس طریقے سے پروٹیکشن کریں گے مائنورٹیز کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور آگے چل کر جو حکومت آئے گی جو یہ بات کی جاری ہے کہ جناب وہ پاکستان کی طرف اس کا ٹلٹ ہوگا وہ پرو پاکستان ہوگی اگر جماعت اسلامی کی آتی ہے یا خالدہ زیاں کی آتی ہے یا کوئی مکس حکومت آتی ہے تب بھی تو دیکھیں میں آپ کو پہلی کہہ چکی ہوں کہ پاکستان سے وہ کوئی اکانومی کل فائدہ نہیں اٹھا سکتے اکانومی ان کو اگر اپنی کھڑی کرنی ہے تو انڈیا کے بلبوتے پر ہی کھڑی کرنی ہے تو پاکستان سے اگر ان کو اکانومی کا فائدہ نہیں ہے تو یہ جو کچھ ہوا اس میں مجسمیں توڑ دی وہ کر دیا یہ تو کر سکتے ہیں لیکن بانگلہ دیش کو ترقی نہیں دے سکتے پاکستان ان کو اس اسلحے میں کوئی help out نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان خود اپنے قدموں پر نہیں کھڑا نا پاکستان تو خود ایم ایف کے پاس ہے اور اکانومی کا کیا حال ہے تو یہ ہے ایک بڑی لیزن ہے اور اس کے اندر سوال یہ بھی ہے کہ بانگلہ دیش کے محمد یونس نے بھارتی پردھان منتری نریندر مودی صاحب کو تو کال کیا شہباز شریف صاحب کو پاکستان کے پرائم منسٹر کو کیوں نہیں کال کی اگر دونوں کنٹریز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بانگلہ دیش پرو پاکستان ہے اب تو سب کچھ ہوگا وہ پاکستان کی حق میں ہوگا تو سوال میرا یہ ہے کہ پھر تو پاکستان بھی کال کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے جی اور پاکستان میں کال کر کے جو ہے وہ کہیں کہ جس طرح ہم باقی ہمسائیوں کو کال کر رہے ہیں تو محمد یونس صاحب جو ہے وہ پاکستان پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سب کو بھی کال کرتے ہیں لیکن شہباز شریف کو کوئی کال نہیں گئی بانگلہ دیش کی طرف سے پاکستان کو ابھی تک کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن نہیں ہوئی دونوں کنٹریز ہمسائیہ تو پاکستان بھی ہے اور پاکستان کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ہسٹری ہے پاکستان اور بانگلہ دیش کی وہ ایسی ہے کہ محمد یونس نے سکائے نیوز پر میں نے ان کا انٹریو دیکھا ابھی وہ نہیں پہنچے تھے بنگلہ دیش تو وہاں پر کہہ رہے تھے کہ ہماری پہلی لیبریشن وہ تھی جو ہم نے پاکستان سے حاصل کی اور دوسری لیبریشن یہ ہے تو جو پاسٹ ہے اس پہ بنگلہ دیش میں چاہے ان کا کوئی بھی مند آئے اسلامیسٹ کا ٹھیک ہے وہ اور طریقے سے ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتے ہیں پرو ہوں بھی اگر وہ تو تب بھی وہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے پاکستان پر تو دیکھیں